اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کا ہمارا ٹوپیک ہے میر تقیمیر کے غزل غزل نمبر پہلا ہمارے آگے تیرہ تیرہ جب کسو نے نام لیا دل ستم زادہ کو ہم نے تھام تھام لیا تیرہ کسو ملک کسی دل ستم زادہ ملک جس دل پر ظلم ڈاہ گیا ہو اس شعر میں شاعر یعنی میر تقیمیر اپنی محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب جب بھی میرے سامنے کوئی تمہارا ذکر کرتا ہے تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے تمہارے ظلم و ستم اور بے وفائی یاد آنے لگتی ہیں غیروں کے موں سے جب تمہارا ذکر سنتا ہوں تو مجھے یہ سوچ کر عذیت ہوتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر غیروں سے دل لگائے بیٹھے ہو وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبو نہ سیدھی طرح ان نے میرا سلام لیا کج روش ملک تیڑی چال چلنے والا راستی ملک درست اور سیدھی طریقے سے اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے بارے میں فرماتے ہیں یعنی میر تقیبیر اپنے محبوب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا محبوب تیڑی چال چلنے والا ہے وہ کبھی بھی مجھ سے سیدھی طرح پیش نہیں آتا وہ اس قدر مغرور ہے کہ وہ کبھی بھی میرے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتا کہیں ملاقات ہو بھی جائے تو وہ کبھی خوش اسلوبی سے میرا سلام کا جواب نہیں دیتا یعنی وہ کبھی بھی مجھ سے اچھی طرح پیش نہیں آتا میرے سلقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا سلقہ ملپ تور طریقہ نبی ملپ کامیاب ہوئی اس شعر میں شاعر یعنی میر تقیمیر فرماتے ہیں کہ میں محبت میں ہی نہیں بلکہ ہر میدان میں ناکام ہوا میں نے ہمیشہ کامیاں اور کامیاں اور محرومیاں ہی دیکھی ہے لیکن اگر میں محبت میں کامیاب ہوا یہ تو یہ صرف میرے سلیخے کی بدولت ہی ہوا ورنہ میں عمر بر ناکامیوں کا شکار رہا اگرچہ گوشہ گزین ہوں میں شاعروں میں میر پہ میرے شعر نے روئے زمین تھام لیا گوشہ گزین ملپ کونے میں پڑا رہنے والا گمنام اس شعر میں شاعر سنعت تلعی کا استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں شاعروں کے باقی شاعروں کے مقابلے میں بہت گمنام ہوں لیکن میرے اشعار پوری دنیا میں دمدام مچائی ہے سنعت تعلی ملپ جب شاعر شعر میں اپنی تعریف میں مبلغہ کرتا ہے تو اس سے سنعت تلعی کہا جاتا ہے ملپ جب شاعر اپنی شعر میں سنعت شعر میں تعریف اپنی تعریف میں مبلغہ کرتا ہے مبلغہ ملپ بڑا چڑھا کر بولتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں سنعت تلعی کہا جاتا ہے غزل نمبر دوسرا ہنگاما گرم کون جو دل نصبور تھا پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا ہنگاما گرم کون ملب فدنا فساد بڑھانے والا دل نصبور ملب بے سبور دل نالا ملب پریاد شور نشور ملب قیامت کا شور شاعر اس شعر میں اس شعر میں میر تقی میر اپنی دل کی وحشت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا بے سبور دل اس قدر بے چین ہے کہ فریاد اور احوازاری میں حد سے بڑھ گیا ہے اس کی ہر ایک فریاد سے قیامت کا جیسا شور برپا ہو رہا ہے پونچا جو آپ کو تو میں پونچا خدا تے معلوم اب ہوا کی بہت میں بھی دور تھا خدا تے ملب خدا کے پاس آپ پونچانا ملب خود تک پونچانا اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں یعنی میر تقی میر فرماتے ہیں کہ اگر میں نے خود کو پہچان لیا تو میں نے خدا کو پہچان لیا لیکن ابھی تو میں خود کو نہیں پہچانتا ہوں تو خدا کو کہاں پہچان سکوں گا یعنی جب تک انسان اپنی معارفت حاصل نہیں کرے گا وہ خدا کی معارفت حاصل نہیں کر سکتا آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ ایک کلیم یک شعلہ برق قرمن صد کو ہی دور تھا ایک کلیم ملب حضرت موسیٰ کے لقب کو کلیم بولتا ہے اس شعر میں میر تقی میر سنعت تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں سنعت تلمیح ملب جس میں سنعت تلمیح میں شاعر کسی مشہور واقع کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کو سنعت تلمیح کے کہا جاتا ہے اس میں میر تقی میر اس شعر میں سنعت تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے فرماتا ہے میر حضرت موسیٰ سے مخاطف ہو کر فرماتے ہیں اے موسیٰ آپ نے خدا کو جب جلوہ دکھانے کے لئے کہا لیکن جب خدا نے خدا نے آپ کو جلوہ آپ کو جلوہ ملب کو ہیتور پر اپنا جلوہ دکھایا تو اس جلوے کی تاب نہ لاسکی اور بے ہوش ہو گئی اگر آپ کے دل میں خدا کو دیکھنے کا شوق شوق عشق کی حد تک ہوتا تو اس عشق کی آگ ایک ہی شعلے سے کوئی تور کا تمام پہاڑ جال کر راک ہو جاتا ہے لیکن آپ کے دل میں محبوب حقیقی کے دیدار کرنے کی تڑپ اور لگن موجود تھی ہی نہیں اس لئے آپ اس کی ایک جلک کتاب نہ لاسکے گویا محبوب کا دیدار کرنے کے لئے پہلے اپنے دل میں عشق کی آگ کو تیز کرنا پڑتا ہے کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا یک سار وہ استغان شکستوں سے چور تھا کہنے لگا کی دیکھ کے چل رہا ہے بے خبر میں بھی کبو کسی کا سر پہ غرور تھا ملپ کاسہ سر ملپ کھوپڑی یک سر ملپ پوری طرح استغان ملپ حڈی سر پہ غرور گمنڈی سر اس شعر میں میر تقی میر فرماتے ہیں کہ کل میرا پاؤں ایک کھوپڑی پر آ گیا وہ کھوپڑی بالکل چکنا چور ہو گئی اس کھوپڑی نے مجھے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بے خبر انسان ذرا دیکھ کر چل آج تم مجھے رون کر جا رہے ہو لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن میں بھی کسی جیتے جاگتے انسان کے سر کی عزت تھا آج وہ سر خاک میں مل گیا اور تم اس سے روندے چلے جا رہے ہو تو یہ بھی سوچو کہ کل تمہارے سر کی کھوپڑی بھی میری طرح خاک میں پڑی ہوگی اور لوگ اس سے روندے جا رہے ہوں گے شاعر کی مراد یہ ہے کہ انسان کو اپنی نپائیدار زندگی پر غرور نہیں کرنا چاہیے اور زندگی که ابردناک انجام کو ہر وقت ملحوز نظر رکنا چاہیے تھا وہ تو رشک خور بهشتی ہمیں میر سمجھینا ہم تو فهم کا اپنی قصور تھا رشک خور بهشتی مل بہت بهشت کی خور کے جائسہ خوبصورت یعنی محبوب فهم مل ب سمجھ اقل اس شعر میں میر تقیم میر فرماتے ہیں کہ ہم میر